ہماری درستگاہ کا مان ہے اور اس کی شان ہے اور ڈاکٹر عارف فرحال یہاں سے نائنٹی فائف میں بی اے سی کرنے کے بعد جب یونیورسٹی کی طرف چلا گیا تو میرا اکثر دیو کرتا تھا کہ اس قادر کا چکر لگاتا ہوں بہت سی آدھیں ہیں بہت سی آدھیں وابستہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ ہمارے دوست باکر عصیم قائد صاحب جب پروفیسر ہوگی یہاں آئے تو ہمیں بہانہ مل گیا یہاں آنے کا اور کئی مرتبہ یہاں کے چکر لگ گئے بچھلے جنہوں چودہ اگرس کی بھی تقریب بہت اچھی تھی ہم آئے تو صاحب صدر ڈاکٹر فرنط عباس صاحب اور مہمانہ نے ایک حسوسی اور تمام دوستوں کو میں آج ایک بہت سنانے لگا ہوں جب میں نے یہاں جب میں سٹورنٹ تھا تو اس وقت ایک نظم لیکی اچھا ہے بچوں کے لیے تو بھائی خاص تھا ہاں جی میں تھرڈیئر کا سورت تھا یہاں یہ سامنے بہت تھا بارٹنی زورج کیمیسٹری کا پروفیسر تکین اکنی صاحب جمیل صاحب کیمیسٹری کا نائیت اللہ ملک صاحب اشتیات مرزا صاحب اور بہت اچھے سے پیارے پیارے تصدق حسین خالی صاحب اٹھو تو ساتھ سے تو نظم ہے میں کہتا ہوں وہ کہتی ہے جانا جلدی آیا کر تجھ بن ایک ایک پل ستیوں پر پھیلا رہتا ہے تیری آس میں جلتی بجھتی رہتی ہوں میں کہتا ہوں پاگل لڑکی کب تک گھڑیاں گنتے گنتے تو یہ عمر گزارے گی ایک دن وقت کا دریا تجھ کو مجھ سے کوسوں دور کہیں لے جائے گا اور میں وقت کا حصہ بن کر رہ جاؤں گا تیری آنکھ کا آنسو بن کر رہ جاؤں گا تیری آنکھ کا آنسو بن کر یہ دو زمانے کی تھی اب میں آپ کو گزر کے تین اشار انہیں آ گیا ہے زوال کیا مجھے پھر سے ملنے لگے ہو کیوں تمہیں آ گیا ہے خیال کیا وہ جو نفرتیں تھیں عروج پر انہیں آ گیا ہے زوال کیا مجھے پھر سے ملنے لگے ہو کیوں تمہیں آ گیا ہے خیال کیا تجھے زام ہے تو تراش دوں یہیں تجھ سے بڑھ کے حزین شخص میرے ہاتھ میں ہے ہنر بہت میرے سامنے یہ جمال کیا ابھی تک غلامی غیر کے کسی درد ریس کفص میں ہوں ابھی تک غلامی غیر کے کسی درد ریس کفص میں ہوں میری روح رکس کرے تو کیا میرا جسم ڈالے دھمال کیا مجھے تو آج ملک ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے ایک کمیلے میں اپنے خاندان گایا ہوں روانی آدم تازہ ہو رہی ہیں یہ کون آیا کہ ماحول کیا سے کیا ہوا ہے یہ کون آیا کہ ماحول کیا سے کیا ہوا ہے جہاں جہاں پہ تھا پتھر وہ آئی نہ ہوا ہے فنا بھی اس کو ہو شاید سکون کا باعث یہ دل کے عشق میں دشمن کے مبتلا ہوا ہے یہاں بھی اس کو ہو شاید سکون کا باعث یہ دل کے عشق میں دشمن کے مبتلا ہوا ہے اور اسے تو پھولنا پھلنا ہے تادمِ آخر اسے تو پھولنا پھلنا ہے تادمِ آخر یہ غم نصیب کے اندر کہیں اُگا ہوا ہے یہ غم نصیب کے اندر کہیں اُگا ہوا ہے گرا لگی ہوئی ہے گرا لگی ہوئی ہے سانس اور دھڑکن کی حیات و موت کا دھاگہ ابھی بندھا ہوا ہے گرا لگی ہوئی ہے سانس اور دھڑکن کی حیات و موت کا دھاگہ ابھی بندھا ہوا ہے تمہارے وصل میں یہ گنگناتہ چشمہ تھا تمہارے وصل میں یہ گنگناتا چشم تھا تمہارے ہجر میں دل آگلا بنا ہوا ہے آشک مزار اس کا احترام کرے گا جامع شراب وصل میں جو حام کرے گا محفل میں داخل ہوتے ہی بادر نکال دوں محفل میں داخل ہوتے ہی بادر نکال دوں جو بھی بلند آواز میں سلام کرے گا محفل میں داخل ہوتے ہی بادر نکال دوں محفل میں داخل ہوتے ہی بادر نکال دوں جو بھی بلند آواز میں سلام کرے گا ہم کو خوابوں کے پرندے گھر ملے ہر سو بکھرے ان کے بالوں پر ملے ہم کو خوابوں کے پرندے گھر ملے ہر سو بکھرے ان کے بالوں پر ملے پور چننے کو گئے تھے باب ملے پور چننے کو گئے تھے باب میں چار سو بٹھڑے ہوئے خنجر گئے مختص ہے کہ نہ کبھی مغرور ہونا ہے عمر خاک میں کتنے سکندر میں نے اہر کے بعد سکندر پکھا جانا میں نے یوں بسد شوک سفر یہ بھی تھا باندھا میں نے تو نے جانچا ہے روئیوں کے تغیر کو فکر اور ہر لفظ کی ترخی کو ہے چکھا میں نے میں کی پہنچی ہوں یہاں بچ کے بہت ساپوں سے راکھ دشوار تھی ڈھونڈا نہ سہارا میں نے راکھ دشوار تھی ڈھونڈا نہ سہارا میں نے جس میں کھاتے ہیں اسی زرف میں یہ چھید کریں جس میں کھاتے ہیں اسی زرف میں یہ چھید کریں کیسے کیسوں کو زمانے میں ہپارا میں نے چھتے ہیں اب کھاتے ہیں اپنے شجرے کا بھرم جان سے بڑھ کر تھا عزیز اپنے شجرے کا بھرم جان سے بڑھ کر تھا عزیز کشت پر تھی میں اسواستے مارا میں جانا اچھا بہت کیونکہ میرا پالو کشمیر سے تو نیشہ دور بھی ہوں تو اس کے ہاتھ سے اگر آپ اس کچھ الفاظ آپ کی نظر کریں جب بھی کبھی میں گھر جانے میں گیر کر دوں مجھے ایسا رکھتا ہے کہ میرے راستے کے سبی طرح میری راکھ تک رہے ہوئے میرے انتظار میں بیتاب ندھی کا پانی کے ناغوں سے سر پٹک رہا ہوگوں مجھے ایسا رکھتا ہے کہ زرد سوکے پتھے میرے قدبوں کی چام سننے کو ترس کرے گھلے پر انتوں نے چہچہانہ چھوڑ دیا ہوگا اور وہ کب کو اپنی تلاش میں سر کردام دیوانی لڑکی کا منتظر ہوگا شبنم میں نہائی غاز چراخنے والی حسین آنکھوں کو لفا کر لد پڑ جاتی ہوگی مجھے کیوں لگتا ہے کہ میرے جانے سے ہاں کی غاز میں زندگی کی نہم دو جائے گی فلک شگاہ درس بھون کر دم میں گھن کنائیں گی اور شاہر بلیو کی تہنیاں جھک کر میری جبیں جھونے گی میرے جانے سے ندھی کا پانی نویلی دھل کی طرح چمک رکھے گا نویل دھل کی طرح کاش جائے کوئی راستہ جھیل دھل کی طرف اور ان ڈ انو اک شکارہ کے خواب آ رہے ہیں مجھے دل کھچا جا رہا ہے میرا جیل دھل کی طرف اور پیر پنجال سے دھن چٹی اور پھر دیکھتے پیر بنجال سے دھن چٹی اور پھر دیکھتے دیکھتے کوئی منظر کھلا جیل ڈلکی کر اور فال اسے بھی محبت میں نکلی ہے اس پار کی فال اسے بھی محبت میں نکلی ہے اس پار کی اور مجھے بھی اشارہ ہوا جیل ڈلکی کر مجھے بھی اشارہ ہوا جیل ڈلکی کر غزل سے دو اشارے کے جو تیرے انتظار میں رکھا نہیں گیا جو تیرے انتظار میں رکھا نہیں گیا وہ دل کسی شمار میں رکھا نہیں گیا جو تیرے انتظار میں رکھا نہیں گیا وہ دل کسی شمار میں رکھا نہیں گیا اور میں وہ ستارہ ہوں جو تیری دسترس میں تھا میں وہ ستارہ ہوں جو تیری دسترس میں تھا مجھ کو کسی مدار میں رکھا نہیں گیا میں وہ ستارہ ہوں جو تیری دسترس میں تھا مجھ کو کسی مدار میں رکھا نہیں گئے سبیر شاہر کے روٹنے والے کو ہر بار منایا میں نے ایک تعلق جو کئی بار نبھایا میں نے آنے والے کے گلے لگ کے بہت رویا میں آنے والے کے گلے لگ کے بہت رویا میں جانے والے کو بھی سینے سے لگایا میں جانے والے کو بھی سینے سے لگایا میں نے ایک تصویر جلا دی جو اساسا تھی میرا جب تیرا خط کے جو دریاں میں بہایا میں نے اور آئے وہ شخص جو وحشت میں بٹا یاد مجھے آئے وہ شخص جو وحشت میں بٹا یاد مجھے مجھ سے پوچھو تو بلا کیسے بھلایا میں نے اور ایک دن آگئی کی رمز کھلی اور اپنی ایک دن آگئی کی رمز کھلی اور اپنی روح کو جسم کے چنگل سے چھڑایا میں نے اور دو اشارہ کے تو ہوا نہ خدا ہوا میرے ساتھ تو ہوا نہ خدا ہوا میرے ساتھ سوچتا ہوں یہ کیا ہوا میرے ساتھ پھر کسی بات پر تو یاد آیا پھر پھر بھی مسئلہ ہوا پھر ساتھ دو شہر ہم نے تو سوچ رکھے تھے بچوں کے نام پھی پھر یوں ہوا کے بیچ میں دستار آئے پھر یوں ہوا کے بیچ میں دستار آئے بہت اچھا جو ہر کسی کو اپنی داستان محسوس ہو رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس کو اپنی داستان محسوس کرے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی داستان محسوس کرے ہیں اس کے لیے پیار ہیں اچھا میں صدا بزان ہوں اپنے شاکر پہ عزیز عزیز بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس اب یہ ماشاءاللہ فرقہ سریں یہاں پر یہ پڑھتے رہے ہیں اور یہ بی اے میں پڑھتے تھے تو ان کی کتاب جو ہے وہ اشاعت پذید ہوگی تھی کتاب شاہر کی ہوگی تھی لیکن آج میں نے ان کو معاف کو نہیں کرنا مادرین نے ترنم سے یہاں پڑھا سنایا ٹھیک ہے جی میں فیل میں یہ کہتا ہوں کہ ترنم سے کچھ سنائیں تو چونکہ میں مہمان ہوتا ہوں لیکن یہاں تو میں زبان ہوں اور استاد بھی ہوں تو آپ کی تعلیم کی قول میں صدا کرتا ہے آنسووں سے بنا لیا ہے وضو باہ اب لگے گی صدا اللہ ہو ہو سفر میں ہمیش کی درپیش اور مسافر ہوں صرف میں اور تُو خوشبویں مانگتی ہیں مٹی سے پہلی بارش کے بعد کی خوشبو پہلی بارش کھا چکا کرمِ کوہنگی اس کو کوئی بدلے ہماری چادرِ خود کوئی بدلے ہماری چادرِ خود میری تنہائی ہو گئی ہے ہوا کون آیا یہ تیرا خواب کے تُو باہ 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 میری تنہائی ہو گئی ہے ہوا باہ کون آیا یہ تیرا خواب کے تُو باہ اے سلیمان فاخ تائم بھیج اہلِ کشمیر بھی سنیں گو 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 اے سلیمان فاخ تائم بھیج اہلِ کشمیر بھی سنیں گو گو آنسوں سے بنا لیا ہے حضور باہ اب لگے گی صداِ اللہ باہ ایک اور باہ باہ جاگے جاگے تیرے اس جہان سے بچ نکلنے کی جانچ ایسی کڑی ہوئی باہ ہمیں دل ملا تو لگا ہوا ملی آن کو دل گئی ہوئی باہ کبھی ایک زد پیڑی ہوئی کبھی ایک زد پیڑی ہوئی باہ باہ یہ ہمیں ہی علم ہے دوستو کہ وہ کس غزب سے بڑی ہوئی باہ باہ مدتوں بعد کل ہوا سامنا تو کچھ اس طرح باہ باہ میرا اس سے مدتوں بعد کل ہوا سامنا تو کچھ اس طرح باہ کسی وصل سے میں گلا ہوا کسی ہجر میں وہ سڑی ہوئی باہ 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 ہوں تو یوں حیران نہ ہو یہ کہیں تیری دعا ہوں ہا ہی فیضان نہ ہو دن پھرے دوست تیرے میں نے دعا مانگی ہے مجھ پریشان کی وہ سن لے گا پریشان مجھ پریشان کی وہ سن لے گا پریشان نہ ہو مجھ پریشان ہے اس خوف سے میں گھٹھڑی نہیں دیتا تجھے تاکہ اس بوجھ میں شامل تیرا احسان مجھ پریشان ہے یا خدا اس سے ملانا مجھے ایک بار ضرور اور اس وقت کہ جب ملنے کا امکان باہ باہ یہ بہت مہربانی کے اکثر ہمارے اس میں مشاعروں میں یہ شرکت فرماتی ہیں اور ماریا نکوی صاحب سے میں نرندوں رہزنوں کسی سے یہ ہیں میں کوئے زندگی سر کرنے کیا کہنے کیا کہنے مجھے ہے سیدہ زہرا سے نسبت تب ہی تو سر پہ چادر کرنے سوان اللہ سوان اللہ مریضِ وصل بٹکتا رہے شفا نہ ملے مریضِ وصل بٹکتا رہے شفا نہ ملے گلے لگانے سے بہتر کوئی دعا نہ لگے شبِ فراق میں آسان ہو سفر یارہ شبِ فراق میں آسان ہو سفر یارہ مصافروں کو شبِ حجبت دعا نہ لگے تُو چاند بن کر میرے جسم پر شمکتا ہے تُو چاند بن کر میرے جسم پر شمکتا ہے تیری اداوں کے جیسا جو خوش ادا نہ لگے ماں اس سے بلا کی چاہتی دل کے قریب تھا اس سے بلا کی چاہتی دل کے قریب تھا پر شوڑنا پڑا وہ بہت ہی عجیب تھا ماں تا کی چاہتی دل کے قریب تھا پر شوڑنا پڑا وہ بہت ہی عجیب تھا وہ روز شوڑ جاتا تھا کچھ رنج چیڑ کر وہ روز شوڑ جاتا تھا کچھ رنج چیڑ کر پھر اس پر یوں ہی کہتا ہمارا نصیب تھا وہ چاہتا تھا بس میں اسی کی بنی رہوں وہ چاہتا تھا بس میں اسی کی بنی رہوں اس کو تو میرا سایہ بھی مثلے رقیب تھا وہ پھول پھینکتا تھا مگر تیر کی طرح وہ پھول پھینکتا تھا مگر تیر کی طرح وہ بد مزاج شخص تو دل کا غریب تھا محالی ہاتھ اپنے سفر پر دھوانا تھی محالی ہاتھ اپنے سفر پر دھوانا تھی تھاما تھا اس نے ہاتھ کے جیسے حبیب تھا تھاما تھا اس نے ہاتھ کے جیسے حبیب تھا بہت سے لوگ ہیں یوں تو نظر میں سب ہی ججتے نہیں دل کے نگر میں سب ہی بستے نہیں دل کے نگر میں خدا معلوم لوٹوں میں سلامت خدا معلوم لوٹوں میں سلامت ہزاروں آفتیں ہیں اس سفر میں ہزاروں آفتیں ہیں اس سفر میں وہی اس خواب کو تعبیر بخشے وہی اس خواب کو تعبیر بخشے جسے دیکھا ہے کل خوابِ سحر میں وہی اس خواب کو تعبیر بخشے جسے دیکھا ہے کل خوابِ سحر میں جسے دیکھا ہے کل خوابِ سحر میں اور محبت کا شجر شاداب رکھنا محبت کا شجر شاداب رکھنا ہمارا خون شامل ہے سمر میں مجھے ڈر ہے نہ یہ تجھ کو جلا دے دہکتی آگ ہے میرے جگر میں دہکتی آگ ہے میرے جگر میں کسی درویش سے علفت سنا تھا کسی درویش سے علفت سنا تھا بہت آرام ہے مٹی کے گھر میں کسی درویش سے علفت سنا تھا بہت آرام ہے مٹی کے گھر میں شلو ہے میرے دوست ہیں بہت یہ گیا زخمی پرندہ ہوئے جاتے ہیں پر آگے سے آگے پر آگے سے آگے اور یہ آپ لوگوں کا شعر ہے کہ کسی نے پیار کی خیرات کب دی دکھائے سب نے در کسی نے پیار کی خیرات کب دی دکھائے سب نے در آگے سے آگے دکھائے سب نے در آگے سے آگے کتاریں کتاریں روشنی کی بڑھ رہی ہیں کتاریں روشنی کی بڑھ رہی ہیں جلے جاتے ہیں گھر آگے سے آگے کتاریں روشنی کی بڑھ رہی ہیں کتاریں روشنی کی بڑھ رہی ہیں جلے جاتے ہیں گھر جلے جاتے ہیں گھر آگے سے آگے اور کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں میں تنہا کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں میں تنہا لیے جاتا ہے در آگے سے آگے کسی نے پیچھے نہ رہ جاؤں میں تنہا لیے جاتا ہے در آگے سے آگے کسی نے پیچھے پیچھے کا جو تم دیا کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں میں تنہا لیے جاتا ہے در آگے سے آگے کسی کے ساتھ گزل ہوئی تھی کہ یہ جو ایک سیل فنا ہے میرے پیچھے پیچھے یہ جو ایک سیل فنا ہے میرے پیچھے پیچھے میرے ہونے کی سزا ہے میرے پیچھے پیچھے یہ جو ایک سیل فنا ہے میرے پیچھے پیچھے میرے ہونے کی سدا ہے میرے پیچھے پیچھے آگے آگے ہے آگے آگے ہے میرے دل کے چٹکنے کی سدا آگے آگے ہے میرے دل کے چٹکنے کی سدا اور میری گرد انا ہے اور میری گرد انا ہے میری پیچھے پیچھے زندگی تھک کے کسی موڑ پہ رکھتی ہی نہیں زندگی تھک کے کسی موڑ پہ رکھتی ہی نہیں کب سے یہ آبلا پا ہے میری پیچھے پیچھے اپنا سایہ تو میں دریاں میں بہا آیا تھا اپنا سایہ تو میں دریاں میں بہا آیا تھا کون پھر بھاگ رہا ہے اپنا سایہ تو میں دریاں میں بہا آیا تھا کون پھر بھاگ رہا ہے میرے پیچھے پیچھے ایک مجھے تنہا نہیں چھوڑتا معبود میرا ایک میری ماں کی دعا ہے میرے کے لئے تو تطیب کے ساتھ اور اچھے شاہدی کے ساتھ ہماری اپنے مادر علمی میں آپ جاتے ہیں جب ملتان اور بہاورپن سے میرا تعلق ہے میں اپنے میڈیکل کالج میں یا اپنے ڈگری کالج یا سٹول میں جاتا ہوں تو وہاں سے جہاں میں نے علم سیت کا جہاں سے میں نے اپنی شناف پائی وہاں جب میں سٹیج پر بیٹھتا ہوں تو وہی شرمین کی بھی ہوتی ہے اللہ کا شکرانہ بھی ادا کرتا ہوں خوشی بھی ہوتی ہے تو آپ بھی جس رہاں آج آپ ادھر بیٹھیں کل خلا کو آپ ادھر ہونے تو بس محنت کرتے رہیں ہماری شعری بھی سنتے رہیں اور لوگوں پر صلاح کرتے رہیں میں بس دو غزریں سنوں گا بہت جذباتی غزریں نہیں ہوں گی اس نے تو دل سے میری کہانی سنی اس نے تو دل سے میری کہانی سنی نہیں ہستے لبوں پہ ہاتھی کبھی اور کبھی نہیں ہستے لبوں پہ ہاتھی کبھی اور کبھی نہیں تقدیر ہی میں قرب کی صورت لکھی نہیں ملنے کی ورنہ کونسی تدبیر کی نہیں ملنے کی ورنہ کونسی تدبیر کی نہیں جس میں خدا پاک تیری بندگی نہیں کہنے کو زندگی ہے مگر زندگی نہیں ملنے کیوں کہنے کو زندگی ہے مگر زندگی نہیں میں نے کسی بھی عبد سے مانگا کبھی نہیں شرمندہ حیات میری بندگی نہیں شرمی نئے حیات میری بندگی ہو ویسے تو کائنات کو تسخیر کر لیا پر آدمی پہ اپنی حقیقت کھلی نہیں ویسے تو کائنات کو تسخیر کر لیا پر آدمی پہ اپنی حقیقت کھلی نہیں بازار زندگی میں وفا کو نہ کر تلاش بازار زندگی میں وفا کو نہ کر تلاش اے دل کسی دکان پہ یہ جنسی نہیں وہ عرض مدعہ پہ بگڑتے چلے گئے وہ چشم تر نے بات بنائی بنی نہیں وہ چشم تر نے بات بنائی بنی نہیں رستے کی سرسریسی ملاقات تھی مگر اس عج نبی کی شکل مجھے بھولتی نہیں ہر حد ہر ایک شخص کو سمجھو نہ اپنا دوست پر ہر ایک شخص کو سمجھو نہ اپنا دوست پر ہر ایک شخص کی فطرت بھلی نہیں ہر ایک شخص کو سمجھو نہ اپنا دوست پر ہر ایک شخص کی فطرت بھلی نہیں رستے کی سرسریسی ملاقات تھی مگر عج نبی کی شکل رو جے بھولتی نہیں اوہ